پی این بھی دے رہا ہے کمائی کا موقع اب گر میں رکھے سونے سے ہوگی انکم ساتھ میں ملے گی سرکسا جی ہاں دوستو بینک لوکر میں گولڈ جمع کرنے کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بینک اس گولڈ پر اچھا خاصا بیاج بھی آفر کرتے ہیں جی ہاں آپ گولڈ مونیٹائیجیسن سکیم کے جریعے گر میں رکھے سونے کو بینک میں جمع کر کے اس کے اوپر بیاج کما سکتے ہیں ایسے میں آپ کا گولڈ بھی سرکسیت رہے گا اور اس سے آپ کی آمدنی بھی ہو جائے گی تو چلیے جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ سکیم اور کیسے اٹھا سکتے ہیں اس سکیم کا فائدہ پنجاب نیشنل بینک کی گولڈ مونیٹائیجیسن سکیم کے تھہت اپنے آبوسن اور انے سونے کی سمپتی جمع کر کے بینک سے کمائی کر سکتے ہیں گولڈ مونیٹائیجیسن سکیم کے تھہت آپ اپنے سونے کو بینک میں جمع کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بینک آپ کو بیاج دے گا اس سکیم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ پہلے آپ اپنے سونے کو لوکر میں رکھتے تھے لیکن اب آپ کو لوکر لینے کی ضرورت نہیں ہے اس سکیم کے تحت کم سے کم تیس گرام نائنٹی نائن پوائنٹ پانچ پرتیسط ستہ والا سونہ آپ کو بینک میں جمع کروانا ہوگا جس میں بینک گولڈ بار سکے اور گینے کو منجور کرے گا گولڈ مانیٹائیزیسن سکیم ورس 2015 سے شروع ہوئی تھی اور اس کے تحت آپ کو سوٹ ٹم ڈیپوزیٹ میں ایک سال کے لیے پوائنٹ پچاس فیصدی یعنی کی آدھا فیصدی اور ایک سال سے دو سال کے لیے پوائنٹ سانٹ فیصدی اور دو سال سے تین سال کے لیے پوائنٹ پچھتر فیصدی ڈیپوزیٹ پر بیاج ملتا ہے اگر آپ بینک میں لانگ ٹم کے لیے اپنے سونے کو ڈیپوزیٹ کرواتے ہیں یعنی کی بارہ سے پندرہ ورس کی عوضی کے لیے تو آپ کو ڈائی فیصدی دو دسملہ پچاس فیصدی کا ڈیپوزیٹ اینکی ریٹن ملتا ہے وہی میڈیوم ٹم کے لیے ڈیپوزیٹ کرواتے ہیں یعنی کی پانچ سے سانٹ ورس کے لیے تو آپ کو دو دسملہ پچیس فیصدی کا بیاج ملتا ہے کوئی بھی بھارتی اویکتی گولڈ مانیٹیزیسن اسکیم میں نیویز کر سکتا ہے جسے گولڈ ایف ڈی بی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بینک کی فکس ڈیپوزیٹ اسکیم کی طرح ہی ہوتا ہے جہاں پر آپ کو نا پریوہ ہونے والا سونا بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے اور میچوریٹی پر آپ کو سونا اور سونے کے قیمت پر بیاج لاب کے ساتھ میں ملتا ہے